گلو بٹ کے بارے میں تازہ خبر یہ ہے کہ اس کو نظر بھی آنا بند ہو گیا ہے تقریباً تقریباً اس کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کی جو زبان ہے بلکل اس کا ساتھ شوڑگی ہے وہ ایک لفظ نہیں بول سکتا وہ پانی کا ایک گلاس نہیں مانگ سکتا اور وہ جو ہے بلکل ایک اقدم چل نہیں سکتا اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا ہاں وہ سن سکتا ہے وہ بھی زیادہ نہیں تقریباً اس کی جو ہے تقریباً 30% اس کی سماعت باقی رہ گی ہے صورتحال ہے اس پر کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ہم اسے عبرت بھی نہ پکڑیں اور اس بات کو ہم وہ کہتے ہیں کہ جی پھیلائیں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے بلکل یہ بات صحیح ہے لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ فاہ تابریو یا علی الابسار اے دیکھنے والو عبرت پکڑو تو یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے یہ وہی بندہ تھا نا یہ وہی بندہ تھا جو گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا تھا جو لوگ محنت مزدوری کرنے اپنے دفتروں میں اپنے کاروباری دکانوں میں شافت میں گئے ہوئے تھے یا خریداری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان بے گناہ لوگوں کی بے گناہ پراپٹی کو ڈیمیج کر رہا تھا تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے اس کے شیشے توڑ دیئے آنکھیں شیشے ہی ہوتی ہیں نا آنکھ سے انسان دیکھتا ہے تو اللہ تعالی نے اس گلو بٹ کے شیشے توڑ دیئے اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتا وہ بیٹھا روتا رہتا ہے اور جب بھی اس کے ساتھ کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کو جو بات سمجھ آتی ہے تو کبھی کبھی رونا شروع کر دیتا ہے کبھی سارا حالہ دیتا ہے بس یہی کچھ وہ کر سکتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت کا جو ہے ایک نشانی ہے جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کی وفاداریاں تبدیل قرار ہیں اللہ تعالی ان کے ساتھ کیسا کرے گا اللہ تعالی ان کا انجام اس سے بھی ہزار بنا زیادہ برا کرے جو کچھ اللہ تعالی نے گلو بٹ کے ساتھ کیا ہے یہی میں نے آپ کو بتانا تھا